اسلام علیکم ناظرین آقا میزبان حسان عشمی آپ کے اپنے چینل نون سپورٹ پہ ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج میں ملتان کے نواحی علاقے مخدوم رشید میں موجود ہوں اور اس قسمے کے نام کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ حضرت مخدوم عبد الرشید حکانی رامت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہے جو کہ حضرت بہاودین زکریہ رامت اللہ علیہ کے چچہ آزاد ہیں اور ان کی دین کے لیے گراہ قدر خدمات ہیں ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے محفل جمعی ہوئی ہے گپ شپ کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوگی ہم ان سے تھوڑی سی ملاقات کریں ان سے بات کریں کہ یہ کس وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا باتشیت کر رہے ہیں السلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا احمد نعیم آشمی آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہاتھ میں کاغذ بھی اٹھایا ہوئے کیا کر رہے ہیں ادھر ہمارا روز اکٹ ہوتا ہے ہم کچھ لکھنے لکھانے والے لوگ ہیں اور بس اپنی بسات کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں اور آج ہمارا کو مشاعرہ ہے شام کے ٹائم اس کی مردب نوک پلک کے لیے اکٹے ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ ہمارے شہر کے مقدومتشیت کے میاں ناز عدیب مزاہیہ شاعری جب لکھنے پہ آتے ہیں تب بھی کمال کر جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جس طرح آپ نے مطلب ان کو ہمیں فوکس کیا ہے یہ ادھر مقدومرشیت کے لیول سے نکل کے اونچے لیول پہ نیشنل لیول پہ جائیں ہم نے ایک گوھر نایاب ڈھونڈ نکالا ہے تو آج اس کا مطلب ہے ہمیں بہت کچھ سننے کو ملے گا جا جا بلکل بلکل آج تو ویسے بھی ہماری تیاری تھی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں ابو بکر عزدی صاحب یہ بہت زبردست شاعری کرتے ہیں مزاہیہ شاعری بھی کرتے ہیں اور جو خاص بات ہیں ان کی کونٹیمپریری ایشوز جو ہیں جو حالیہ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بہت زبردست انقلابی شاعری کرتے ہیں لیکن آج کا پروگرام ہے ہمارا اس میں کیونکہ ہم مزاہیہ شاعری ان سے سننے کی کوشش کریں گے تو میں اب ان کی طرف جاؤں گا کہ ہمیں کچھ سنائیں پیٹو کے عنوان سے ایک نظم ہے شادی آلو میں یہ کھاتا چپ چپا کے روٹیاں شوربہ ہے ناپسند کھاتا ہے چن چن بوٹیاں افتار پارٹی ہو تو یہ وی آئی پی مہمان ہے روزہ یہ رکھتا نہیں بنتا بڑا یہ خان ہے کل خانی ہو جہاں پہلے وہاں موجود ہے آگے جا کر بیٹھتا ہے جیسے شاہ معمود ہے سیاستی دعوت نانکیما اس کو بڑا ہی پسند ہے کھاتا گدے کا گوشت ہے جو گند سے بھی گند ہے لوگ کہتے ہیں اسے یہ تو بڑا ہی پیٹو ہے ایسا پہلا پیٹ اس کا جیسے پہاڑی کیٹو ہے سراکی کا آفتے ہیں ساتھ اندے دی موکتو بیڑی دی دوکتو شاہدی دی بھوکتو مولا پناہ دے وہ سیاستی دے کوورتو میراسی دے مورتو تھریشن دے دورتو مولا پناہ دے وہ پملے جاتتو بے سورے نٹتو ساون دے پھٹتو مولا امان دے وہ نشاہیان دے تولی تو اوڈا دے بولی تو پننے دے جھولی تو مولا پناہ دے وہ پولیس تی مار تو میرا دی بخار تو تبیڑے نسوار تو مولا امان دے وہ ناڈے دے لانے تو جنگل دے تھانے تو بیٹے میں پرانے تو مولا امان دے وہ پتھانا دے ادھار تو شکا گھرے لو شکار تو الیکشن دی ہار تو مولا امان دے وہ موہے دی بیر تو تھل دے ہنیر تو ہاتی دے پیر تو مولا امان دے وہ تہرے تے گنجے تو شیر دے پنجے تو ہوتل دے منجے تو مولا امان دے وہ سیاßی بندے عجیب ہون دن دیت ہون دیا می Pillen حاو، شوہ، شوہ، شوہ سیاßی بندے عجیب خون دن دیت ہون دن زندہؑ بے دیت ہون دن انہیں دے کول کیروڑا ہون وہ می خلوس تے غریب خوندن انہیں دے کول کیروڑا ہون انہیں کول کیروڑا خن خلوس تے غریب خوندن تے غزل مہدی سنکے ہم سائیں دے کڑی تھے جو کن نو نو Technology غزل مہدی سن کے ہم سایاں دے کھڑتا ہے جو کن دو وجہ ہن رات دے عروج تے ہی میرا فن ظال مہدی جاگ پائی تے اک دم آکن لگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن میرا یار الیکشن جت گیا ہے تے سونے آدھا وہ شاہ لگ گے میرا یار الیکشن جت گیا ہے تے سونے آدھا وہ شاہ لگ گے اوہ ڈی تو میں کو در ایک لیتس ہون دا ایڈا جو اچھا نہ لگ گے میں کو حکم لیتس تے نہیں ملنا یہ واسطے میں کو سا لگ گے سونے دا حکمہ اس سے رکھی میرے پیار تے مارش اللہ لگ گے بہتہ جیب بھگوڑا عاشق بہتہ راندہ ہمیں آزاد پھردہ ڈڑھا خوشتے ڈڑھا شادہ پھردہ نٹھی بازار ویچ میں اکہ سینہ جڑا مدرید ویچ جی میں نگینہ میں کو لگ دیو جنت دی کلی ہائی بڑے نازات مکڑا دی پلی ہائی بلا ہائی کار آئی توفان آئیو بلا ہائی کار آئی توفان آئیو بہارا دی سنی مسکان آئیو میری دلڑی اندھے کن لانچ پھس گئی چلی اے جئی محبت دی کہانی اجا تک ہائی اشاریاں دی زبانی چلی اے جئی محبت دی کہانی اجا تک ہائی اشاریاں دی زبانی میں کوشش کرتے جو اکو علایا بنا سٹھا گدا اکو کھوایا اچانک اٹھتو ایک ڈکڑا جو آیا تیزی بے چھو جو ایک کھلا لہایا میرے احسان یک دم جو خطا تا ہے زبان میری تے کل میں عدا تا ہے نہ تو سونی نہ تویں چین میری تو لگ دی ہے میں کوتا بہن میری یادہ میں تو جو بھج گیا مزاری عشق تو بس رج گیا جی تو یہ تھے ابو بکر عزدی صاحب جنہوں نے اپنے منفرد انداز میں اپنی مادری جو زبان سرائی کی ہے اس میں مزاہیہ شائری پیش کی تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا ان کے لئے بھرپور کلاپنگ کی جائے تاکہ اس طرح کے ٹیلنٹ کو ہر سطح پر پرموٹ کیا جائے اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے اٹھ گرد بھی اس طرح کا کوئی منفرد جو ٹیلنٹ اگر موجود ہے تو آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں سکرین پہ ہمارا نمبر دیا گیا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اپروچ کرے گی آپ کے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرے گی تو نون سپورٹ سے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ